اللہ مبارک اللہ محمد و لار محمد سورہ اعراف میں ہم دس مقام پر پہنچے ہیں جہاں پہ بات ہو رہی ہے جنتیوں کے اس قنقے یہ کیلانق مقالمہ ہو رہا تھا جنتیوں سے جب یہ جنتی پہنچتے ہیں وہاں پہ تو جاتے جب دیکھتے ہیں جہنمیوں کی طرف تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے تو جو رب نے ہمارے نے ہم سے وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا ہمارے رب نے کہا تھا مجھ پر ایمان لاؤ نیک عمال کرو عمال سالے کرو اور میری نشانیوں کے اوپر یقین رکھو ایمان رکھو تو میں تمہیں جنتوں سے نواز ہوں گا ہمیں تو جو رب نے وعدہ کیا تھا جو اس کے نبی نے کہا تھا جو قرآن میں کہا تھا وہ ہم نے سچا پایا وقت ہم یہاں پہ پہنچ گئے پھر جب ان کی نظریں جہنمیوں کی طرف ملیں گی تو جہنمیوں سے وہ پوچھیں گے کہ کیا جو تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ جس طرح تم سے وعدہ کیا تھا تھا کیا تم نے اس کو سچا پایا وہ پھر اس وقت جہاں وہ سیان سے ہو کے شمندہ سے ہو کے ہاں ہم نے بھی سچا پایا ہمیں بھی اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی اور تم شیطان کے بیچے چلے تو ہم اس سے کہ جہاں وہ شیطان کے بیچے چلے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہ مانی تو ہمارا انجام یہ ہوا اسی بات کو جہاں وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے اس آج کی ریجن کلاس میں اللہ زینہ یسد دونہ بے شک وہ لوگ جو صدن ہوتا ہے روکنا جو روکتے ہیں ان سبیل اللہ ہے اللہ کی راستے یبغونہ اور تلاش کرتے ہیں اس میں ایواجہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی راستے رکتے ہیں اللہ کے راستے کی بجائے دوسرے راستوں کی تلقین کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کے دیوئی احکامات میں جو ہے وہ کچھے ٹیڑ پان استعمال تلاش کرتے ہیں اور لوگوں کو کسی دوسرے راستے کی طرف راگب کرتے ہیں وہ ہم دل آخرت کافرون اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں یہ کن لوگوں کی صفات بتائی جاری ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں ہیں جنہوں نے دوسرے لوگوں کو نہ تو صرف خود اللہ کی راستے جہاں وہ رک گئے اللہ کی راہ کی طرف جانا پسند نہ کیا بلکہ انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی راہ سے دیکھا دیکھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کتنے سے لوگ جو آکے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے اس کے بعد پھر واپس پلڑ جاتے تھے ان کے سردار ابو جہل ولید بن وغیرہ اور کتنے لوگ تھے جو ان لوگوں کو جو ہے واپس اپنی طرف لے آتے تھے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا مطالبہ کیا جاتا تھا کیوں ان کو تبتی ریت پہ تبتے شہرہ میں ان کے سینے کی اوپر پتھر کی سل رکھ دی جاتی تھی مطالبہ کیا تھا واپس آجو تو جو کمزور ایمان والے تھے وہ بچارے چلے جاتے تھے تو انہی لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتی ہیں اور اس میں کجی ٹیڑ پن تلاش کرتے ہیں اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں وہ آخرت کو نہیں مانتے وہ اس دنیا پہ ہی اعتبار کرتے ہیں اور اسی دنیا کی زندگی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں یہ وہ خصوصیات ہیں یہ وہ صفات ہیں جو جہنمی ہیں اور ان دونوں کے درمیان جنتیوں کے درمیان اور دوزکیوں کے درمیان یہ وہ ہجاب ہے ایک پردہ ہے ایک آڑ ہے ان دونوں کو الگ رکھنے کے لیے ایک دیوار بنائی ہوئی ہے وَعَلَ الْعَرَافِ اور آراف کے اوپر آراف کے اوپر رجالن کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ جہنم میں ہیں نہ جنت میں ہیں رجالن یارِ فُونَ وہ پہچانتے ہیں کلن ہر کسی کو بسیم آہم ان کے نشانیوں سے ان کے چہروں سے اور رجال کی اوپر اب دیکھیں ایک بات تو ہمیں یہ کہ ہماری یہاں پر طبعی طور پر اگر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں ایک حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں ایک حد تک ہم سن سکتے ہیں ایک حد تک ہم پکار سکتے ہیں ہماری وعدہ جا سکتی ہے لیکن جب ہم یہ مقالمے پڑھتے ہیں یہاں پہ تو کہا گیا کہ جنت کے ایک درجہ سے دوسرا درجہ جا وہ کتنے سالوں تک محیط ہے تو یہاں پہ تو اس کا مطلب ہوا کہ انسان ہوگا وہی لیکن اس کی یہ ساری جو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خصوصیات یہ سننا یہ دیکھنا یہ ساری اتنی زیادہ بڑھا دے گا کہ وہ دیکھنا چاہے گا جہنمیوں کو دیکھ لے گا سننا چاہے گا کان سے دور دراز کی آواز بھی سن لے گا گولنا چاہے گا کسی کو بکارنا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ایسی خصوصیات دے دیں گے جس سے وہ ان ساری چیزوں اب یہاں پہ دیوار کی بات ہو رہی ہے کتنی بڑی دیوار ہے کتنی اونچی دیوار ہے لیکن وہ اوپر بیٹھے ہوئے جنتیوں سے بھی بات کر رہے ہیں جہنمیوں سے بھی بات کر رہے ہیں جنتی دوزکیوں سے بھی بات کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اندر یہ ساری چیزیں ودیت کر دے گا جن سے وہ ساری چیزیں اس کے لئے سمٹ کر رہ جائیں اور ان کے درمیان حجاب ہے ان کے درمیان کس کے درمیان جنتیوں اور دوزکیوں کے درمیان اور وعلالعراف عراف کہتے ہیں اونچی جگہ کو اور افن سے ہے جس کا مانا اونچی جگہ ہے اب دونوں کے درمیان میں پرتے کے لیے آڑ کے لیے ایک دیوار ہے ایک طرف جندتی ہیں اور دوسری طرف جہنمی ہیں اور اس دیوار کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ کون لوگ ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں کی نیکیوں نے انہیں جھنم میں جانے سے روک دیا اور ان لوگوں کی بدیوں نے ان کو جنم پر جانے سے روک دیا ایک روایت میں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ کچھ شہید ہیں جن کی شہادت نے ان کو جہاں وہ جہنم میں جانے سے رکا لیکن وہ جب جہاد پہ گئے تھے شہادت کے لیے گئے تھے اپنے باپ کے حکم کی نافرمانی کر کے گئے تھے اب باپ کے حکم کی نافرمانی نے ان کو جہنم میں جانے سے رکا تو یہ وہ لوگ جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ سب سے آخر میں فیصلہ کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہادت پاکا جب ان سے پوچھا گیا آراب والے کون ہیں تو اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت رمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور بدیاں برابر ہیں اور ان کا فیصلہ سب سے آخر میں کیا جائے گا جب سب حساب کتاب ہو چکا ہوگا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا حساب فرمائے گا اور ان کا حساب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھیں گے مانگو کیا مانگتے ہیں یہ اپنی ساری جو ہے وہ چاہتے خواہشیں اللہ کے سامنے بیان کر دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری خواہشیں پوری کرنے کے بعد ان کو ستر گناہ اور زیادہ جو ہے وہ عطا کریں گے اور ان کو جو ہے وہ حوض ایک عصر میں یا کسی دوسری اس میں جو ہے وہ غسل دلوایا جائے گا اور ان کے سارے گناہ ان کی ساری چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی اور ان کے جسم چمک دار ان کے شہروں کے گردنوں کے اوپر ایک نشان ہوگا اور اس نشان سے وہ پہچانے جائیں گے اور ان کو اہلِ مساکینِ جنت پکارا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے آزاد کردہ لوگ ہیں اب اس کے بعد آپ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو ایک نیکی ایک ہی لکھی بدی جو ہے وہ ایک ہی لکھی جاتی ہے اور ایک نیکی دس گناہ تک اور اس سے بھی بڑھ کے لکھی جاتی ہے تو انتہائی بدقسمت ہے وہ انسان جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بڑھ تو یہ وہ لوگ ہیں ان کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یارفونہ وہ پہچانتے ہیں کلن بسی ماہم ہر کسی کو پہچانتے ہیں ان کو نظر آرہا ہوتا ہے وہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اچھا وہ بلالہ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ جو ہے وہ سوہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح وہ لوگوں کو پہچانتے ہوں گے ان کی شکلوں کلن بسی ماہم ان کے چہروں کی نشانیوں سے اب ہوگا کیا جو جنتی ہوں گے ان کے چہرے نور والے ہوں گے نورانی چہرے ہوں گے ان کا نور ان کے ساتھ ہوگا جو دوزگی لوگوں کے چہرے جو ہے وہ تاریخ ہوں گے سیاہ ہوں گے ان کے چہرے ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے پنادو اور وہ کہیں گے اسحاب الجنت جب وہ جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو وہ ان کی طرف کہیں گے پکاریں گے سلام علیکم اللہ کی سلامتی ہوتا اب وہ دیوار کے اوپر ہیں وہ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں دونوں سے باتشیت بھی کر رہے ہیں جب وہ کہیں گے جنتیوں کی طرف روح راضی ہوگی کہیں گے سلام علیکم تم پر سلامتی ہو اللہ کی لم یدخلوہ ابھی وہ داخل نہیں ہوئے اس میں وَهُمْ يَتْمَعُون لیکن وہ تمہ رکھتے ہیں اس کی وہ چاہت رکھتے ہیں اب جیسے ایسے ہی ہے کہ مومن وہ ہے جس کے سامنے جب جنت کا ذکر کیا جائے تو اس کے موہ میں پانی آ جائے اس کا دل للچائے اس کے لئے اور جب اس کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جائے تو اس کی آنکھیں بارہیں اور اللہ سے وہ اس عذاب سے پنا اس جہنم سے پناہ طلب کرے اب وہ یہاں پہ اوپر کھڑے ہوئے ہیں نہ ابھی ان کا فیصلہ ہوا ہے جنتیوں کی طرف دیکھتے ہیں ان کے اوپر سلامتیاں بیٹھتے ہیں ابھی تک ان کو جانے کا موقع نہیں ملا وَهُمْ يَتْمَعُون لیکن وہ دل میں حسرت رکھتے ہیں اللہ سے وہاں پہ بھی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس جنت میں جہاں ہوتا کرتے ہیں وَعِذَا سُرِفَتْ اور جب پھیر دی جائیں گی یہاں پہ لفظ سُرِفَتْ یہ نہیں کہا گیا جب ان کی نگاہیں پھیریں گی جہاں کہا گیا پھیر دی جائیں گی پھیر دی جائیں گی اللہ تبارکہ تعالیٰ ان کی نظر جو ہے وہ پھر اس طرف دڑائے گا اس طرف جہاں ابسارهم نگاہیں ان کی تلقائے اصحاب النار اصحاب النار کی طرف دب ان کی نظریں پھیر کر ان کا نظر ان کو دکھایا جائے گا ان کی طرف اصحاب النار کی طرف کالو کہیں گے ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنام القوم الظالمین اے ہمارے رب ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ مت کر دینا وہ ڈریں گے اس میں سے جیسے مومن کی نشانی وہاں پہ ہے چونکہ وہاں پہ بھی ان کے سارے حساب برابر ہیں اس وقت ان کی نیکیاں بدیاں برابر ہیں ان کے دل میں طوا ہے کہ ہمیں جنت میں ڈال دیا جائے اور اگر وہ دوزخ میں دیکھیں گے تو دوزخ میں جہنمی جلبن رہے ہوں گے تو ان کے دل سے فوراں یہی دعا نکلے گی کالو ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنام القوم الظالمین ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ مت کرنا ظالم کون ہوتا ہے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتا ہے ظلم کیا ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا عبادت اللہ کا حق ہے لیکن ہم اللہ کے حق کو اوپر ڈاکہ مارتے ہیں اللہ کے حق کی بجائے کسی اور کو یہ حق دے دیتے ہیں تو یہ وہ لوگ تھے جہنم میں جن کا ذکر یہاں پہ یہ کیا گیا تھا جو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اس کے دین میں کچھی ٹیٹ پن دلاش کرتے تھے آخرت کا انکار کرنے والے تھے یہ تھے وہ ظالم ان ظالموں کے جب جہنم میں ڈال دیا گیا تو اصحابِ عراف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ مت شاہد ہیں وَنَادَا اصحابِ عرافِ اور پکاریں گے اصحابِ عراف یارفونہم وہ پہچانتے ہوں گے ان کو بسیماہم ان کے چہروں سے ان کی نشانیوں سے قالو اب وہ جہنمیوں سے بات کر رہے ہیں پہلے وہ جنتیوں سے بات کر رہے تھے جب انہوں نے سلام علیکم کہا ان کو اور اس کے بعد ان کی دل کے اندر جو تھا اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا پھر ان کے بعد جب ان کی نکاحیں جہنمیوں کی طرف گئیں تو پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی اب وہ ان سے مقالمہ ان کا جو پہلے جنتیوں سے ہوا تھا وَنَادَا اصحابِ عرافِ اور پکاریں گے اصحابِ عراف رجالاً کچھ آدمیوں کو کچھ لوگوں کو یارفونہم وہ پہچانتے ہوں گے ان کو بسیماہم ان کی چہروں کے ساتھ ان کی نشانیوں کے ساتھ قالو کہیں گے مَا اَغْنَا أَنْكُمْ جَمْعَاكُمْ نہیں تمہیں تمہاری جماعت نے کوئی فائدہ دیا تم اس وقت کہت وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَقْبِرُونَ اور تھے جو تم استقبار کرتے تکبر کرتے اس وقت وہ بچانیں گے اس وقت کس کو بچانیں گے ان جہنمیوں کو اے ولید بن مغیرہ اے ابو جہل اے اعتبا اے تیبا ان سب کو بکاریں گے جانتے ہوں گے ان کو اور ان کو کہیں گے کہ تم تو اس وقت بڑا کہا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ جو اتنا مال و دولت ہے ہمارے ساتھ اتنی بڑی جائداد ہے اتنی ہمارے ساتھ قوم ہے اتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ابو جہل نے کیا کہا تھا جب غزوہ بدر کی اوپر جائے وہ اس سے پوچھا کسی نے کہ تیرا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا خالب اس نے کہا ہاں سچا ہے وہ نے کہا پھر تم اس کے ساتھ ملتے کیوں نہیں ہو ایک دفعہ ابو جہل نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میں اگر اسلام قبول کرنوں تو مجھے کیا ملے گا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو جو دوسرے مسلمان ہیں تم بھی ان کے ساتھ برابر کی ہو جائے اس نے کہا تھا حلاقہ تو ایسے دین کے اوپر جہاں پر صدار روحصہ اور غریب جو ہیں غلام برابر یہ تھا مقالمہ اس کا اب وہ اس وقت بکاریں گے اس نے کہا تھا کہ اگر محمد کے مطابق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جنت کی بات یہ آخرت کی باتیں سچی بھی ہوئی نا تو میرے پاس بہت پیسہ ہے میں اس وقت اس پیسے کی بنا بھی اپنے آپ کو چھڑا لوں گا اور کس بات پہ کسرت پہ جو وہ غرور کیا کرتے تھے اپنی اولاد کی اوپر اپنی جماعت کی اوپر آج بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں اس وقت وہ ہم سے کہیں گے نہیں تم غنی کیا نہیں تمہیں جو ہے وہ کوئی فائدہ دیا اس تمہاری جماعت نے جس کے اوپر تم استقبار کیا کرتے تھے جس کے اوپر تم جو ہے وہ تکبر کیا کرتے تھے تم اس وقت کہتے تھے مجھے بچا لیں گے میری جماعت میرے ساتھ وہ لوگ ہیں کیا یہ وہ لوگ ہیں سارے یہ ہیں وہ سارے لوگ اقسم تم جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے لا ينالهم اللہ برحمت نہیں ان تک اللہ کی رحمت پہنچ سکے گی یہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں قسمیں کھاتے تھے اس وقت کو کہتے تھے یہ کون سا دین ہے جس میں مقام سوہیب رومی رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے یہ کون سا دین ہے جس میں جو ہے وہ جس میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہے یہ کون سا دین ہے جس میں جو ہے وہ بلال حبشی جو ہے وہ بڑی عزت و مزلت والے ہیں ان غلاموں کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ انتہ تو اللہ کی رحمت پہنچے گی نہیں یہ تو غریب کو ربعہ ہیں یہ تو مساکین ہیں ان کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے یہ تو اب اللہ کی رحمتوں کے ساتھ مزے کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہم بھی جو ہے وہ ہمارے ہاں بھی دیکھیں ہم بھی کسی کو پہچانتے ہیں اس کے حسب نصب سے پہچانتے ہیں اس کے مال و دولت سے پہچانتے ہیں اس کے گھر بار سے دیکھتے ہیں پہچانتے ہیں ہم کبھی کسی غریب آدمی کو اس کے عمال کی بیسس کے اوپر نہیں پیچان لیں ہم جو اس کا جائز حق ہوتا ہے عزت کا ہم وہ بھی دینے کے تیار جائیں اس لیے کہ اس کی جیب میں پیسے نہیں ہیں اس لیے کہ اس کے پاس جائداد نہیں ہے دیکھئے یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے ہمارے اوپر اگر اس نے ہمیں امین بنایا ہے اور اگر اس نے مال و دولت دی ہے تو یہ احسان ہے یہ امانت دی گئی ہے آپ کو جس کے پاس نہیں ہے اس سے کسی کا حساب ہوگا حساب تو ان کے پاس ان سے ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے اب جتنا دیا ہوا ہے علم ہے دولت ہے اولاد ہے حسب نصب ہے ہر چیز کا اتنا ہی حساب جائے ہو جینا پڑے گا اب وہ غریب جن کے بارے میں تم ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتے سلام لینا پسند نہیں کرتے جب ان کے پاس ہے نہیں تو بچارے حساب کیا دیں گے اتنی کا حساب دیں گے جتنا اللہ نے ان کو دیا ہے تو وہ وہی ہوں گے جنتوں میں اور اس وقت جائے وہ ہم دیکھیں گے ہم آج بھی یہی کہتے ہیں کہ جنتی بھی ہوں گے تو سارے اپنے جیسے ہوں گے کوئی غریب غربہ نہیں ہے یہ وہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تم تو قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ان تک اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی وہ تو دیکھو جنتوں میں مزے کرتے ہیں اب اس مقالمے کے جواب میں جہنمی کہیں گے اچھا وہ تو چلے گئے اور تم تو ابھی راستے میں رکے ہوئے ہو نا تم تو نینہ گئے تم جو اتنی بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ جنت کی تعبیر بتائی گئی ہے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ خوف ہوتا ہے آنے والے مستقبل کا ڈر اندیشہ اور حضن ہوتا ہے پچھلے کیے کہ اوپر جہاں وہ غمگین ہونا کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں جنت ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ نہ اس کے بعد کوئی آنے والے وقت کا ڈر ہوگا اور نہ پچھے کیے ہوئے کہ اوپر جہاں وہ غمگین ہوگا کوئی حضن ہوگا تو یہ جنت کی تعبیر ہے جس کو نہ آگے کوئی ڈر ہے اور نہ پچھلے کیے کہ اوپر جہاں وہ ہوگا اب یہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور پکاریں گے جہنمی اصحاب الجنت ہے جنتی لوگوں سے اب وہ جب جہنمی دیکھیں گے کیا تھا شروع میں قراش مکہ میں کیا تھا بدر میں کہ باپ ایک طرف ہے بیٹا ایک طرف ہے ایک بھائی ادھر ہے ایک بھائی ادھر ہے اب جو تو اللہ کی راہ میں چلنے والے لوگ تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نشانیوں کو مانا وہ تو جنت میں چلے گئے اب جو باقی پیشے بچ گئے وہ سارے جہنمی ہیں اب ہو سکتا ہے اس میں سے ایک ولید بن مغیرہ ہو اور خالد بن ولید سے کہے کہ ہاں یار میں تیرا پیو ہے گا تو میں نے تھوڑا پانی پا دے ہو یہی بات یہاں میں کہی جا رہی ہے وہ بکاریں گے اس سے قد اپنے اشتداروں کو بھائیوں کو بیٹوں کو بہنوں کو اب وہ جل بن رہے ہوں گے زرزق کی عذاب میں سڑ رہے ہوں گے وہ چاہیں گے کہ ہمارے اوپر کچھ پانی ڈال دیا جائے جنت کا تاکہ ہمارے عذاب میں کمی آسکے وہ مانگیں گے ان سے کہ ہمیں کچھ پانی ڈال دو ہمارے اوپر ہمیں کچھ پانی پہنچا دو یا جو تمہیں اللہ نے رزق دے رکھا ہے وہاں پہ اس میں سے کچھ ہمیں دے دو میں تیرا بھائی نہیں ہوں میں تیرا بیٹا نہیں تھا میں تیرا باپ نہیں تھا یہ سب کچھ بکاریں گے لیکن جس طرح آج ہمیں حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں اگر تمہارا بائی بھی آئل ہوتا ہے تمہارا باپ آئل ہوتا ہے تمہارا بیٹا آئل ہوتا ہے تو اس کو چھوڑ دو اللہ اور اس کے رسول کی تو یہاں پہ بھی کیا ہے کالو ان اللہ وہ کیا کہیں گے بے شک اللہ نے حرمہما لالکافرین حرام کرا دیا ان دونوں چیزوں کو تمہارے یہ آج کا یہ سبک صرف اس دن کے لیے نہیں ہے آج بھی ہے آج بھی اگر جو ہے وہ کوئی ایسا جو ہے وہ اس آپ کے اس اللہ کی راہ سے جو ہے وہ دائیں بائیں ہو جاتا ہے ان کو چھوڑنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی قطع اللہ زینا اب یہ وہی بات کہ جب مانگیں گے تو ان کو انکار کر دیے جائے گا جس طرح آج کے لیے ہے کالو ان اللہ رمہما لالکافرین بے شک اللہ نے حرام قرار دیا ان دونوں چیزوں کے کہ تمہیں جنت کا پانی بھی دیں یا تمہیں جنت کا پانہ بھی دیں جو رزق ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے ان کے اوپر جائے وہ حرام ہے کافرین کافر کون ہوتا ہے انکار کرنے والا انکار کسٹا کرنے والا اللہ کا انکار کرنے والا اللہ کی نشانیوں کا انکار کرنے والا اللہ کے رسول کا انکار کرنے والا اللہ کی کتابوں کا انکار کرنے والا اور سب سے بڑھتے پھر آخرت کا انکار کرنے والا اللہ زینہ یہ وہی لوگ ہیں اب یہ کافرین ہیں نا ان کافروں کی آگے جو ہیں وہ دیفینیشن خصوصیات صفات بتائی گئی ہیں اللہ زینہ تخذو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنا لیا دینہم اپنے دین کو لہون والا تھیل تماشا بنا لیا دین کو بھی جو ہے وہ بس ایک رسمی کاروائی ایک مذہبی رسومات کے طور پہ لیا کہ ہاں اللہ تُو نے ہمیں بنایا ہے تُو نے رسول بھیجا تُو نے کتاب دی ہمیں ہمارا ایمان ہے ہم صرف عبادت کی حد تک ان چیزوں کو مانیں گے اپنی زندگیوں میں جس طرح ہمیں ہماری زندگی ہیں اس کے مطالق چلنے چاہیے دی وہ ہمیں بتا ہے ہم بہتر چاندے ہیں ہم تو یہاں پہ جائے ہوئے اس وقت کال مارک سے قانون پڑیں گے ہم نیوٹن نے جو کہا اس کو مانیں گے اپنی زندگیاں ہم ویسے چلائیں گے ہم نے تو کھیل تماشا بنا لیا کہ صرف رسومات کی حد تک رکھ لیا جس طرح رسومات تو سارے کرتے ہیں کیا ہندو اپنی مذہبی رسومات نہیں کرتے کیا کرسٹینٹی میں جو ہے وہ چرچ میں نہیں جا جاتا اصل بات تو یہ ہے کہ جو کتاب ہمیں راہِ ہدایت دے گئی ہے اس کو اپنے اوپر لاغو کر رہے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے مد بنا دینا وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا اور دھوکے میں ڈال رکھا تھا ان کو دنیا کی زندگی میں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی ہے اس کے بعد کچھ نہیں ہے لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ آخرت آنی ہے ہم سب کو پتر ہے کہ روز جزا آنا ہے اس کے باوجود ہم اس دنیا کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری معلومتہ ہے اسی میں جینا مرنا ہے ہم چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں پہنچ جائیں ہمیں دنیا کی حرص جو ہے وہ ہمارے ذہنوں سے جائے وہ نہیں جائے اور ہم آخرت کا انکار گفت اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے وَغَرَّتَهُمُ الْحَيَاتُ الدُنیا اور دھوکھے میں ڈال رکھا ان کو دنیا کی زندگی نے فَلْيَوْمَ اب دیکھیں جہاں لوگ یہ کرتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا کیا فَلْيَوْمَ پس اس دن نَنْسَا هُمْ ہم بلا دیں گے ان کو کَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ جس طرح انہیں ہم آج کے دن کی ملاقات کو بلا دیا تھا اب دیکھیں بول جانا اللہ کی صفات میں تو نہیں جس طرح ان کو ہم بھی جانتے بوجھتے ہمیں پتا ہے آخرت آنی ہے حساب کتاب ہونا ہے جنت دوزہ کے جو وعدے کیے گئے ہیں ان کو پورا ہونا ہے ہمیں پیدا کسی لیے جب سب کچھ ہمیں پتا ہے اس کے باوجود ہم آخرت کو بلا بیٹھے ہیں ہم مرنا بول بیٹھے ہوئے ہیں تو جس طرح ہم جانتے بوجھتے ہوئے آج کال اس چیز کو بلا بیٹھے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس چال کو اسی کو تم پر لٹا رہے ہیں کہ ہم بھی اسی طرح بلا دیں گے جس طرح کہ تم نے آج کی دنیا آج کی ملاقات کو بلا دیا تھا اور تھے وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہماری نشانیوں کا انکار کرتے یہ ہے صفات ان لوگوں کی جو جہنمی لوگ ہیں اب اس کے بعد دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ حجتے تمام کرتے ہیں پورے دلائل کے ساتھ اور پوری جب تک کسی قوم کے اوپر حجت پوری نہیں ہو جاتی اس کے اوپر عذاب نہیں ہے والا قد اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے کتاب دی والا قد جے ناہم بے کتابن اور بلا شبہ تحقیق پہنچا دی ہم نے کتاب لائے ہم کتاب فسلناہو ہم نے کھول کر رکھ دیا اس کو ہم نے تفصیل وار کر دیا اس کو فسلناہو علا علم علم کے ساتھ خدن ورحمہ وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے لیکومن یومنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں دیکھئے والا قد جے ناہم بے کتابن یہ کون سی کتاب ہے یہ کتاب قرآن پاک جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس سے اب اس کے بعد اس میں خصوصیات اس کی صفات بہن کی گئی ہیں فسلناہو علا علم ہم نے اس کو تفصیل وار کھول کر بہن کر دیا اور یہ کتاب کیا سرائیوں کی اوپر کیا فسلناسیوں کی اوپر نہیں بنی یہ کتاب ٹھوس دلائل کی اوپر ہے علی من وہ ذات جس کا علم ازل سے لے کے ابت تک کا علم ہے یہ اسی کی خاصیت ہے کہ اس نے اس کو علم و دانش کے ساتھ بنایا ہے دنیا کی جتنی بھی کتابیں پڑھ لیں وہ کسی نہ کسی تھیریز کی اوپر بیس ہوتی ہیں اس میں ازمشنز ہوتی ہیں کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا لیکن یہ وہ کتاب ہے جو حقائق کے ساتھ علم کے ساتھ دانش کے ساتھ جو ہے وہ دی گئی ہے اس میں کوئی کیا سرائی کوئی گمان کوئی کیافہ شیاسی ہے اور اس میں مثال دے جب کہا تفصیلاں کھول کے مثالیں دے دے کے سمجھایا گیا ہے اس سے بڑھ کے مثال کیا بے شاک انسان گھاٹے میں ہے گھاٹے میں ہے سوائے کن لوگوں کے اللہ لزین آمنوا مل السوالی ہاتھ وطواسوا بالحق کے وطواسوا آپ ہسٹری پڑھ لیجئے قرآن پاک کوئی سائٹ پر رکھئے باقی ہسٹری پڑھ لیجئے فراؤن کا کیا حال ہوا تھا نمرود کا کیا حال ہوا تھا اور وہ جو قومیں اپنے آپ کو بڑا زور آور زبردست طاقتور کہا کرتی تھی ان کا کیا حال ہوا تھا سب کچھ ہمارے سامنے ہیں اسی طرح قرآن پاک میں ہر چیز کو کہ اگر تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اللہ کی نشانیوں کو نامانا تم نے آخرت کا انکار کیا تو تمہارا انجام یہ ہوگا کیا یہ انجام فراؤن کا نہیں ہوا کیا یہ نمرود کا نہیں ہوا اور اس کے بعد ان لوگوں کے بارے میں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تفیق دی وہ ایمان لائے اور حملے صالح کیے اللہ کی آیتوں کے اوپر جو ہے وہ رازی ہوئے اللہ کی آیتوں کے آگے سر جھکا دیا کیا ان کا مقام ہمیں نہیں پتا کیا ہمیں اشرا مبشرا کا مقام نہیں بتا تو ساری چیزیں کھول کے بتا دی گئی تمہیں ہر چیز اس میں تفصیل ہے اور اس کے بعد خدا اور اس میں ہدایت ہے تمہیں بتایا گیا تمہارے چلنے کا راستہ کون سا ہے دیکھئے ہمیشہ اس موجد اس بنانے والے کا حق ہوتا ہے مینول وہی ایشو کرتا ہے کہ تم نے کس راستے پر چلنا ہے اگر ہم اس کی ہدایت کو چھوڑ کے کسی دوسرے کی ہدایت کو ماننیں گے انجام تباہی ہوتا ہے آپ اس دنیا میں کسی مشین کے بنانے والے کی اگر جو اس نے مینول دیا ہے اس کی ہدایت کے مطابق اس کے اوپر اس کی رپیر مینٹیننس یا اس کی ہدایت پر نہ چلیں ہوتا کیا ہے وہ مشین تباہ ہو جائے گی ہمیں اللہ تبارکوہ تعالی نے بنایا تو حق بھی کسی کا ہے کسی کا کہ جو مینول ہمیں اس نے قرآن پاک کی شگل میں یہ کتاب دی ہے اس کو مانیں اگر ہم اس کتاب کو اس ہدایت نامے کو اس میں نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا تباہی ہمارا مقدر اس میں ہدایت دی گئی ہے اور یہ رحمتوں والی ہے آخرت کی رحمتیں تو تمہارے اوپر اللہ تبارکوہ تعالی کریں گئی اس دنیا میں بھی تمہارے اوپر رحمت کرتی ہے دیکھئے جہاں پہ بھی اس کتاب کو چھوڑا گیا وہاں پہ انجام کیا ہوا اور جہاں پہ بھی اس کتاب کو پکڑا گیا اس کا انجام جائے اس کا جائے وہ تو کیا بدلہ کیا دیا اللہ تبارکوہ تعالی تو یہ نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی اگر تم اس کی بات اس کے راستے میں چلتے ہو اس کتاب کو مانتے ہو دوسری بات یہ ہے کہ یہ کتاب واحد کتاب ہے دنیا کی جو صرف کسی ایک ٹوپک کا حیاتہ نہیں کرتی دنیا کا چاہے کتنے سے بڑا سے بڑا آتھر ہو تو صرف ایک ٹوپک کی اوپر کتاب لکھتا ہے یہ آپ کی معاشرت کی اوپر معیشت کی اوپر تہذیب کی اوپر حلائل کے ساتھ ثابت نہیں ہر قسم کا راستہ آپ اس کو پکڑ کے دیکھیں اس کو کھول کے دیکھیں جس مسئلہ کا حل ہم چاہیں گے ہم اس میں ڈھونک سکیں ہر مسئلہ کا حل اس میں ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل اس میں نہیں بتایا یہ رحمت بھی ہے یہ حدیت بھی ہے لیکن یہ کن لوگوں کے لیے ہے نکومین یومن جو ایمان رکھتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اس کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اگر وہ ایمان نہیں رکھتے تو پھر ان کے لیے یہ کتاب ایک دوسری کتابوں کی طرح حل ینظرونہ یہ سب کچھ کتاب ہی دے دی ہم نے اس میں بتا بھی دیا کہ اس میں جو ہے وہ یہ علم کے اپر مبنی ہے اس میں ہدایت ہے رحم ہے پھر بھی کیوں ایمان نہیں لاتے پھر بھی کیوں جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتے حل ینظرونہ اللہ تعویلہ کیا وہ اس کے انجام کا فکر میں ہیں اس کی حقیقت آنے کے فکر میں ہیں کہ اچھا یہ دنیا ختم ہو جائے یا اللہ کے عذاب کا کوڑا ان کے سر پر برس جائے تو پھر ہی جو ہے وہ اس کو مانیں گے اب دیکھئے ایک تو روزے جزا آنا ہے وہ آنا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تو اگر آج کے دن بھی ان کے اوپر عذاب آ جاتا ہے کہ وہ اس کے انتظار میں ہیں اس انتظار میں تو فراؤن نے بھی کہا تھا کہ میں موسا اور حرون کے رب کے ایمان لائے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا اس سے پہلے تو بڑا فاسد بنا پھرتا تھا اس سے پہلے تو بڑا تھا تو اگر آخری وقت میں دیکھئے امتحان ہمیشہ وہ ہوتا ہے یہ غیب کے ساتھ ہوتا ہے اگر مجھے کل کو آنے والے میرے پیپر کا جو ہے وہ سب کچھ میرے سامنے مجھے پتا ہو یہ چار سوال آنے ہیں تو میرے لئے امتحان تو نہ ہوا پھر یہاں پہ تو امتحان ہمیشہ غیب کا امتحان ہوتا ہے اب میں اس چیز کا انتظار کروں کہ میں تب اللہ اور اس کے رسول کو مانوں گا جس دن جو ہے وہ قیامت کی گھڑی آگی یا جس دن جو ہے وہ لے جانے والے مجھے جو ہے وہ مارنے والے آکے جو ہے وہ میری روح قبض کریں گے کہ میں اس دن مانوں گا اگر میں اس دن کے انتظار میں ہوں تو مجھ سے بڑا چاہل ہوئی یومہ حل یا انظر اونا کیا وہ اس کے انتظار میں ہے اللہ تعبیلہ ہو کہ وہ اس کی حقیقت آترے یومہ یاتیہ تعبیلہ اور جس دن وہ حقیقت آ جائے گی سامنے یقول اللہ زین الرسول وہ کہیں گے وہ لوگ جو اس کو بھلایا ہوئے بیٹھے تھے جنہوں نے اس دن کو بھلایا ہوا ہے جس نے آخرت کو بھلایا ہوا ہے اس وقت وہ کہیں گے کیا کہیں گے من قبل قد جات روسنا بالفت ہاں اللہ کے رسول آئے تھے حق لے کر آئے تھے آج بتایا جا رہا ہے آج ہمیں پڑھایا جا رہا ہے ایک دیکھیں جس لائے ہم عرب سے شروع ہوئے ہیں یہاں تک کوئی سیکنس نہیں جھوڑا ایک جامعہ ایک چیز جہاں وہ ہمارے سامنے ہے کہ جس دن وہ آ جائے گی آج تو اس کے انتظار میں ہے چلو جس دن وہ آ جائے گی اس دن وہ یہ کہیں کیا کہیں گے اس وقت قد جات رسل ربنا بالحق کہ ہاں اللہ کے رسول وہ کیوں اس کے موں سے نکل نکلا تھا موسیٰر حرون کے رب کے ایمان دایا کہ اس کا مطلب ہے موسیٰر حقیقت سامنے آگئے جی کیا ہم بھی اسی حقیقت کے انتظار میں ہیں کہ اللہ کے نبی تجھے تو ہمیں یہ کہا تھا قرآن نے تو ہمیں یہ کہا تھا جب وہ آ جائے گی تو اس وقت کیا کہ ہاں اللہ کا رسول صحیح کہہ رہا تھا قرآن حق تھا ایمان تو غیب پہ ہے اگر غائب کے اوپر ہم ایمان لی لاتے تو پھر جو ہے وہ دیکھئے آپ میرے بہت اچھے دوست ہیں آپ مجھ پہ پوری طرح بروسہ کرتے ہیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس گلی کے دوسری طرح جائے یہ واقعہ ہو گیا اگر آپ میرے دوست ہیں اگر آپ میرے بات ماننے والے ہیں تو آپ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے یہی اگر آپ کہیں گے نہیں میں خود دیکھ کے آتا ہوں تو پھر آپ میرے دوست کس بات کیوں گے پھر میں نے اللہ کو کیا معنی کہ اگر اللہ کی بات کی اوپر میں نے شبہ کر دیا میں نے انکار کر دیا کہ ہاں نہیں ہونا تو پھر میں اللہ کی رافتے پر چلنے والا تو نہ ہوا اس وقت وہ کہیں کہ ہاں اللہ کے رسول جا وہ ساتھ چلے کر آئے تھے پھر اس وقت وہ ڈونے گئے فَحَلَّنَا مِن شَفَا ہے کوئی ہمارے ساتھ جو ہماری سفارش کر سکے اس وقت جن کے پیچھے ہم آج چل رہے ہیں جن کو ہم ریبرو رینما کہتے ہیں جن کی اوپر اپنا خون تک جان سار کرنے کو تیار ہیں کتنا کتنا ان کے اوپر گرانے کو تیار ہیں اس وقت جنہوں نے ہمیں کہا کہ ہاں ہر مسئلے کا حل ہمارے پاس ہے اللہ کے علاوہ وہ تمام سجدہ گاہیں اللہ کے علاوہ وہ تمام بتخانے جو ہم نے گھڑ رکھیں اپنے طور پر اس وقت ہم کہیں گے فَحَلَّنَا مِن شَفَا ہے کوئی ہماری سفارش کرنے والا اس وقت ہے کوئی ہمیں بچانے والا فَيَشْفَعُ لَنَا پس وہ ہمارے لئے سفارش کر دے اب سفارش تو اللہ کے رحم کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے ہوا ہے شفاعت ہے لیکن وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے شفاعت کیا ہوگی اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی پیارے بندے کو عزت دینا چاہیں گے عزت دینا مقصود ہوگی اور کسی دوسرے بندے پر رحم کرنا چاہیں گے تو پھر اپنے پیارے بندے سے کہیں گے ہاں بتا اس کے بارے میں تیرا کیا کیا تم کیا کہتا ہے اس کو معاف کر دیا جائے اللہ نے معاف اس کو کرنا ہے لیکن عزت اس کو دی جاری ہے جو اللہ کا پیار ہے اس کے علاوہ اور کسی کے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو وہ شفاعت کریں گے اللہ کی حکم کے ساتھ کریں اس کے علاوہ نہیں ہم نے جو سو کال بنا رکھے ہیں یہ ہمارے سفارتی ہیں یہ ہمیں جا کے وہاں پہ بچا دیں گے اس وقت تو وہ ان کو دیکھنے سے پچانے سے انکار کر دیں گے اور اس وقت ان کے جو مرید ہوں گے وہ کہیں گے اللہ ہمیں واپس بے جس طرح آج یہ ہم سے متنفر ہوئے ہیں ہم بھی وہاں جا کے ان سے متنفر ہو جائیں وہ کہیں گے ہم نے تمہیں کہا تھا ہمارے پیشے چلو اگر ہم جہل تھے تو تم بھی جہل تھے تمہارے تم نے ہماری پیروی کیوں کی اس طرح متنفر ہو جائیں گے ایک دوسرے سے پس وہ ہمارے لیے سفارت کر دیں ہمیں بچا لیں آج کے اس دن سے جب یہ بھی نہیں ہوگا اس سے بھی انکاری ہو جائے گا تو پھر کیا کہے گا یا ہم پلٹا دیے جائیں پیچھے جو ہم اس سے پہلے جو ہے وہ سوائے اس کے جو نہیں جو پہلے ہم کیا کرتے تھے پھر ان کے ذہنوں میں ایک آخری خواہش رہ جائے گی کہ اس وقت تو یہ سب کچھ وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا رسول سچ لے کے آئے تھے تو ہم نے جو ہے وہ اس کو جھٹلایا سفارشی ڈونڈیں گے وہ کوئی نہیں ملے گا جن کے پیچھے اس دنیا میں چلتے تھے وہ لوگ جو ہیں وہ ان سے انکار کر دیں گے کوئی سفارش سوالہ نہیں ہوگا پھر حضرت و آہ سے وہ کہیں گے کہ اچھا شاید ہم واپس ہی پرٹی ہے جائیں گے تاکہ جو عمال ہم پہلے کرتے رہیں اس کے علاوہ دوسرے عمال کریں تو اللہ دبارکہ تعالیٰ ارشاد سرمائیں گے کہ ہاں مجھے پتا ہوتا کہ اگر تم نے واپس جا کے پھر اچھے عمال کرنے تو میں تمہیں ضرور بھیجی دیتا لیکن یہ تمہاری اندر کی چوریاں ہیں یہ تمہاری اندر کے جھوٹ ہیں جو تم اسے مجھے ہو کر رہے ہو تو واپسی کا کوئی راستہ نہیں روگا قد خاسرو بلا شبہ گاٹے میں ڈالا انفسا ہم انہوں نے اپنے نفسوں کو وَذَلَّا عَنْهُمْ اور گم ہو گیا ان سے مَا قَانُوا يَفْتَرُونَ جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے جو وہ افترح کیا کرتے تھے کہ ہاں یہ اللہ کا راستہ ہے دیکھئے بارہا جب اللہ اللہ کے رسول نے بتا دیا آپ نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی اور آپ نے یہ لائن لگائی سیدھی اور کہا کہ یہ ہے اِدْنَسْسِرَاتَ الْمُسْتَقِينَ اور یہ کیا ہے یہ کتاب اور حدیث ہے اس کے علاوہ کوئی کسی کا راستہ چاہے ہمارا کتنا بڑا لیڈر ہو کتنا پیارا ہمارا پیر ہو کوئی بھی ہو وہ راستہ جائے وہ اللہ کا راستہ نہیں ہے جو اس کے علاوہ بتایا جاتا ہے اور یہ راستہ قرآن اور حدیث کا راستہ ہے جو انہوں نے گڑا تھا وہ سارے کا سارا کن ہو گیا اب اس کے بعد اللہ کی صفات ہمیں بتائی جا رہی ہیں اِنَّا رَبَّكَمُ اللَّهِ بِشَكْتْ مَارَا رَبْ اللَّهِ ہے یہاں پہ دیکھئے دونوں لفظ اللہ درادہ ہیں رب صفت ہے اللہ کی رب کا معنی کیا ہوتا ہے پالنے والا پروش کرنے والا پروردگار دیکھئے جب رب نے بنایا ہے تو پھر اس کی چلانے کی تدبیر ہی اس کے پاس ہے وہ خالقِ کائنات بھی ہے اور پھر مدبرِ کائنات بھی ہے اس کو پتہ ہے اس دنیا کو کیسے چلانا ہے اس نے اس ساری خلقت کا ساری مخلوق کا ساری کائنات کی جتنی مخلوقات ہیں اس کا ذمہ کس کے پاس ہے اللہ تو بات پتہ اللہ کے پاس ہے ہم اللہ کو اللہ تو مانتے ہیں ہم اللہ کو رب ماننے سے انگار کر دیتے ہیں اور یہی سے شرک شروع ہوتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ میرے دکھوں کا مدعویٰ اللہ نہیں ہے کوئی اور ہے اور جب میں کہتا ہوں میرا رزق جو اللہ نے نہیں دینا ہے کسی اور نہیں دینا ہے میری بیماری کے وقت فلان پیر فلان بت فلان جو ہے وہ میرے کام آئے گا اس کے نام کا میں دھاگا بان لیتا ہوں اس کے درخت پر جاگے کچھ اڑا آتا ہوں جب میں ان چیزوں کی اوپر آتا ہوں تو پھر میں اللہ کو اللہ تو مانتا ہوں لیکن اللہ کو رب ماننے سے انگار کر دیتا ہوں اور یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے بے شک تمہارا رب اللہ ہے تمہارا پالنے والا اللہ ہے کون اللہ اس کے بعد جس نے یہ سب کچھ تخلیق کیا ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور یہ چھے دن میں بنایا اب یہ چھے دن کون سے تھے ہمارے خیال میں تو یہ چھے دن ایسے ہی ہونے چاہیے جیسے ہی ہم میں لیکن بہت ساری روایت میں پچاس ہارے سال کا بھی دن ہمارے سامنے آتا ہے ہزار سال کا یہ کیا ہوگا اب یہ چھے دن ہمارے چھے دن ہیں یہ کون ہیں اس کے ایک زک جان لینے سے ہماری صحت ہے ہمارے ایمان کے بھی فرق نہیں پڑتا اور جتنے بھی دن تھے اللہ تعالیٰ کا دن ہے چھے دن میں بنایا اب چھے دن میں سب کچھ تخلیق کیا آدم علیہ السلام اتوار سے جوان اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کو جو ہے وہ تخلیق کیا پیدا فرمایا یوم السبت ساتھوہ دن کیا ہوتا ہے کتا کرو سبت کا معنی کیا ہے کٹ دینا کتا کر دینا تو چھے دن تک سب کچھ کمپلیٹ کیا سمستوہ علال ارش اور پھر ارش پر براجمان ہو گیا بنایا اور پھر بنانے کے بعد اس کو چلانے لگا یہ نہیں کہ چلانے کی ذمہ داری اس نے کسی اور کو سوم دی وہ واحد ہے وہ یکتہ ہے یہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے رزق کے لیے اس نے کسی اور کو رکھ لیا بارشوں کے لیے کسی اور کو رکھ لیا اس کو کسی کی کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے وہ لسانی ہے وہ اپنی ذات میں یکتہ ہے اگر ہم اللہ کی تشبیح بھی کسی کے ساتھ دینا چاہیں تو ہم معاذ اللہ جو ہے وہ اس ایک گناہ کے جو ہے وہ سبب ہران ہم جو کام کرتے ہیں اور کیا کہا گیا تھا ایک امام نے کہا کہ جس نے کسی کو اللہ اللہ کو کسی سے تشبیح دی وہ کافر ہے اللہ کی تشبیحات اللہ کے بارے میں تو ہم اپنے ذہن میں بھی نہیں لاسکتے وہ کیسا ہے کس طرح کے وہ اپنی مثال آپ ہے اس جیسا اور کوئی نہیں ہے کون اللہ جو تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیا زمین و آتمان کو چھے دن میں پھر عرش پہ بیٹھ گیا عرش پہ بیٹھ کے اس کو چلانا بھی اس نے لیا یخشی اللہ علیہ ونہار دام لیتی ہے رات دن کو یا طلبہ حسیسہ اور وہ اس کے پیشے بھاگا چلا آتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں پر گوھر کرو یہ کس نے بنائے ہیں یہ رات کیوں آ جاتی ہے ہمارے لیے اور دن اس کے پیچھے کیوں چلا آتا ہے یہ چاند اور یہ چاند اور یہ سورج سورج چاند ستارے یہ سارے کس نے تذکیر کیوں ہیں کس کے مسخر ہیں کس کے مطین ہیں کس کی بات مان رہے ہیں کس کا حکم مان رہے ہیں یہ سارے یہ سارے اسی کے اللہ کو بچاننا اللہ کی نشانیوں پر بیٹھا یہ سب کچھ جو چل رہا ہے کیا یہ اپنے آپ پر چلی جا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے جو اس کا جو ہے وہ اپریٹر ہو جس کے حکم پر یہ سارے چل رہے ہیں تب ہی ہوا ہے کہ چاند جو ہے سورج جو ہے وہ ادھر سے نکلا ہے یا اپنے مقررہ وقت سے جو ہے وہ دو منٹ جو ہے اوپر کر کے نکھ چلا ہے یا پہلے اس میں اتنی مجال ہے کہ وہ ایک آج سیکنڈ یہ زمین ساری یہ کھیتیاں ساری یہ کھلیان سارے یہ کس کے حکم سے ہیں اللہ تبارک وطالعہ کے حکم سے انسان اس دنیا میں بڑا بنا پھرتا ہے دھرتی کو پارنے کی باتیں چلتا ہے تو انسان کی حصیت تو اس پتی سے بھی کمزور ہے جس میں اللہ نے اتنی خاصیت رکھتی ہے کہ وہ بیج کا سینہ پھار دیا اس کے بعد زمین کا سینہ پھار دیا پتی باہر نکلا اور تمہیں اتنی حمد ہے اس بیج کو ہی اس طرح جو ہے وہ گھٹلی کو اس طرح پھار کے دکھا دی اس زمین کو چیر کے اس طرح کمپل نکال کے دکھا دی یہ سب کچھ کس کا ہے اس اللہ کا جس کی یہ نشانیاں ہیں ساری جو سب کچھ اسی کے لیے ہے آلہ کبردار سن لو لہل خلق اسی کا پیدا اسی کے لیے پیدا کرنا ہے والعمرو اور اسی کے لیے حکم دے تخلیق کائنات بھی وہی ہے خالق کائنات بھی وہی ہے اور مدبر کائنات بھی وہی ہے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور حکم بھی اسی کا ہی ہے تبارک اللہ بہت برکتوں والا ہے برکتوں والی ذات ہے کون برکتوں والا اللہ رب العالمین یہ بار بار جو ہمیں کہا جا رہا ہے نا رب العالمین کہ بہت برکتوں والا اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے تم نے اپنے طور پر اپنے رب اور کتنے گھڑ رکھے ہیں رب صرف ایک ہے اور وہ رب کون ہے وہ رب اللہ ہے اور اللہ کی صفات میں سب سے بڑی صفت اس کی رب ہے وہی پالنے والا ہے تمہیں اور اللہ کی صفات کے اوپر اگر ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اس کی صفات میں شریک کرتے ہیں اس کی ذات میں شریک کرتے ہیں اس کے حقوق پر ڈاکا ڈالتے ہیں تو ہم شرک کے مرتب ہوتے ہیں تو رب کون ہے وہی رب ہے جو تمام جہانوں اب اس رب کے بارے میں سب کچھ بتا کے ادعو رب کون ہے پکارو اپنے رب کو اسی رب کو پکارو جس کی یہ خصوصیات جس کی یہ صفات ہمیں بتائی گئی ہیں دعا کرو دعا کیا ہوتا ہے کسی سے ریکویسٹ کرنا لجاجت میں پکارنا اسے مانگنا کسی سے پکارو اسی اپنے رب کو تذرع آجزی کے ساتھ اور واقع فیادن اور چھپ کے چھپ اس کی ڈیٹیل ہم کل دوبارہ دیکھیں گے ہم پہلے دیکھیں گے یہ اگلی آیت کے ساتھ ہم نے مقصد کی ہے کہ ساتھ لکھانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اس رب کو پکارنا ہے اس کے علاوہ اور کسی کے سامنے تمہارا ہاتھ نہیں پھیلنا چاہیے اس کے علاوہ تمہارا کسی کے سامنے سر نہیں جھکنا چاہیے پکارو اس رب کو چپکے چپکے آجزی کے ساتھ بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں کو پکارنا کرتا ہے لیکن جب دعا کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو انسیپٹ اپنے ذہن میں بٹھا لیے دعا کیا ہے دعا ایک التجاہ ہے مانگا جاتا ہے اس سے کس سے مانگا جاتا ہے سب سے پہلے تو اس کی حصیت کا تحین ہے کہ جس سے میں مانگ رہا ہوں کیا وہ دینے والے دینے کے قابل ہے کہ نہیں ہے میں ایک مٹی کی ڈھیری سے جا کے مانگتا ہوں جو کچھ نہیں کر سکتی دینے والا کون ہے یہ جس کی خصوصیات ہیں تو پہلے تو مجھے یہ دہنا کہ میرا رب میرا پالنے والا میری پروش کرنے والا کون ہے اسی سے مانگوں جو دے سکتا ہے جو دے نہیں سکتا جو خود محتاج ہے وہ رب کس بات کا ہوا رب تو وہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے جو اپنے تئی آپ ہے اس کو اپنے قائم رہنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے تو جب اس کا وجود اس کے ساتھ خود ہی ہے اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے اور دینے والا صرف وہی ہے سب کو وہی دیتا ہے تو پھر ہم اس کو چھوڑ کے دوسرے رب کیوں بنا لیے سب سے پہلے مانگنے جس سے مانگا جا رہا ہے اس کی حصیت کا تئیر دینے والا ہے دیکھئے آپ نے بھی کسی دفتر میں بھی لینا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے صاحب سے ہی کہنا ہے جس سے آپ جو تئین کریں اس کا جو دے سکتا ہے اس سے مانگیں اور وہ کون دے سکتا ہے رب دے سکتا ہے رب کون ہے جس کی یہ صفات ہم نے پڑی ہیں اس کے بعد کیا کہا گیا کہ اس سے جائے وہ مانگنے کے عداب اور شرائط بتائیں عداب کیا ہیں کہ چپکے چپکے مانگو وہ بہرہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ اس کو سنائی نہیں دیتا ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزے میں جا رہے تھے آتو آپ صحابہ اکرام نے جب چڑھ رہے تھے پہاڑیاں تو زور زور سے اللہ اکبر کے نعرے تکبیرات کہنی شروع کر دیں انچی آواز میں تو لوگوں عزود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاترم آیا اور لوگوں اپنی جانوں کو کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہو تو کیا تم اس کو پکار رہے ہو وہ بہرہ ہے وہ سن نہیں سکتا وہ تو تمہارے دلوں کے اندر ہے اور دیکھئے جب ہم انچی آواز میں پکارتے ہیں تو اس سے اور کچھ نہ ہو نہ ہو ریاکاری کا کنسپ ضرور آ جاتا ہے کہ ہاں لوگ کہیں میں دیکھ اللہ کو کڈا رو رو کے منگڑنے اور لوگ تو حافظ قرآن ہو جاتے تھے کسی کو پتا نہیں چلتا تھا لوگ فقی بن جاتے تھے کسی کو پتا نہیں چلتا تھا میز بان ساری ساری رات جماثں میں کھڑا رہتا تھا ممان کو پتا نہیں ہوتا تھا اور صبح پھر وہ اسی طرح ممانداری منگ جڑتا لوگوں کو ہم انچی ہونچی آواز میں پکارتے ہیں تو پھر وہ جو ہم شیر بنا لیتے ہیں جو ہم گانا بنا لیتے ہیں پھر وہ ردیف کافیہ شیر رہ جاتے ہیں دعا کا ہم سر نکل جاتا ہے اس میں سے تو جو مانگنا ہے اللہ سے وہ تو وہی چپ کے چپ کے اپنے دل سے وہ تو جانتا ہے تم کیا مانگ رہے ہو اس کے لئے یہ بھی نہیں اس کے لئے یہ بھی نہیں ہے کہ یہ عربی میں تو دعائیں قرآن کی دعائیں ہیں اب اگر مجھے عربی نہیں آتی تو کیا میں دعا مانگنا چھوڑ دوں وہ جو بھی تمہاری زبان ہے تیرے دل سے اٹھنے والی ہر چیز کو وہ جانتا ہے تو یہ عداب بتائے گئے آجزی کے ساتھ اس کے سامنے سر جھکا کے اس کے آگے اپنی ناک رگڑ کے اپنے آپ کو کمزور ثابت کر کے اپنی بتائیے کہ میں بہت ضعیف بسکین ہوں تیرے بغیر میرا نہیں چل سکتا ایک بات دعا کے بارے میں اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے نمبر ایک دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہم دو دن دعائیں مانگتے ہیں اس کے بعد کہتا ہے اللہ تساڑی سوندہ ہی نہیں دیکھئے دعا کبھی رد نہیں ہوتی یا تو دعا تمہیں فوراں تمہاری قبول کر لی جاتی ہے یا اس دعا کے بدلے میں تمہاری بلائیں تمہاری مسئیبتیں ٹال لی جاتی ہیں یا روگ لی جاتی ہے بہتر وقت کے لیے یہ اور سب سے جو بڑی اچھی صورت ہے کہ روگ لی جاتی ہے آخرت کے دن کے لیے اس دن تمہیں اس کے دعا کے بدلے میں دیا جائے گا جہزن تمہیں اس کی ضرورت ہے تو یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ دعا ہماری دیکھئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں مجھے بندے کا پھیلا ہوا ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے شرم آتی ہے مانگو تو صحیح اس سے اس کو خلوص کے ساتھ تو جو انہو لا یحب المتدین یہاں پہ بھی کہہ دیا گیا کہ اللہ اتدال سے بہت سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا اب کیا ہے اس میں بھی دیکھا جائے کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہم شرائط لگا دیں جیسے معاذ بن نفر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو دعا مانگتے سنا اے اللہ جنت کے دانے جانم والا وہ صفیاد محل جہاں مجھے دے دیں یہ مانگ لینا یا یہ کہ ہم شرائط لگا دیں وہ چیز مانگیں جو اللہ نے اپنی شریعت میں حرام قرار دے دی ہے ہم سود کا کاربار کر کے اس میں فلاہ و بحمود مانگیں ہم شراب کھانا کھول لیں اس میں جہاں وہ رزق مانگنا شروع کر لیں اور ہم یا ہم وہ مقام مانگ لیں جو نبیوں کو حاصل ہے اللہ کی رحمت سے کوئی بہید نہیں ہے لیکن یہ کہ ہم خود وہ مانگ لیں کہ ہاں مجھے وہ درجہ دے دیں تو یہ وہ چیزیں ہیں جس میں حدثیں بڑھ جانا اور وہ مانگیں جس ساتھ تک اللہ نے اجازہ دیا حلال چیز مانگیں جو شریعت میں علاو ہے وہ مانگیں اس کے علاوہ جو ہے وہ ہم اور کچھ ایسا نہ مانگیں جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو مانگیں جو حرام قرار دیا ہے تو مانگنے میں بھی اللہ حادثیں بڑھ جانے والوں کو پسند دیں رسائیت کریمہ کو ہم انشاءاللہ کل دوسری آئے کے ساتھ پر ملائیں گے رزاک اللہ خیر سبحانہ اللہ اللہ علیہ وسلم